جے مہاکال دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹی نام بالوں کے لئے دوہزار اکس کا راہ سفل یہاں برس آپ کے لئے کونسی نئی امیدیں و آسائیں لے کر آنے والا ہے اس برس آپ کے جیون کے ہر چیتر پر کیا صبح اور اسوپ ربھاو پڑھنے والا ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم لسکس کر لیتے ہیں چوتیس ساسر کے انصار کسی جاتک کے نام کے پہلے اچھر سے اس کے جیون میں گھٹنے والی گھٹناوں اور بدلاؤں کو پہلے سے ہی انمان لگایا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ٹی لیٹر سے اسٹان نام بالے لوگوں کے بیجنس، ہیلتھ، کیریر، ایجوکیشن، فیملی لائف، لب لائف سے جڑے چھتروں پر چرچہ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ ہم بنے رہیے سال دوہزار اکس کا راسفل جاننے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹی لیٹر سے اسٹان نام بالے جاتکوں کے کچھ چیزوں کے بارے میں یعنی کی صبح ہو گیا کچھ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس سے آپ کو کچھ بھروسہ ہو جائے گا ٹی لیٹر سے اسٹان نام بالے جاتک بددیمان، ہسیار مانے جاتے ہیں یہ دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی خوشیاں سمجھتے ہیں ان کو محنت کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں کیونکہ یہ سویم بھی محنتی ہوتے ہیں اپنی محنت پر ان کو پورا وشواس ہوتا ہے خرچ کے معاملے میں کچھ زیادہ خرچیلے مانے جاتے ہیں ان کا ہس مک ملنسار صبحاؤ ادھکتر لوگوں کو اپنی عورہ کرسد کرتا ہے یہ جاتک سب کو خوش رکھنے کا پریاس کرتے رہتے ہیں جیون کے ہر سمجھ کو اپنی سمجھداری سے اپنے انکول بنانے کے پریاس کرتے رہتے ہیں یہ جاتک اپنے اوپر کام کا دواو نہیں ہونے دیتے ہیں بلکہ اپنے ہر کام کو صحیح طریقے سے صحیح سمجھ پر پورا کرتے ہیں اس پشت وادی صبحاؤ ہونے کے قارن کبھی کبھی لوگ ان سے ناراج بھی ہو جاتے ہیں یہ جاتک صبحاؤ سے تھوڑے رومانٹک ہوتے ہیں تتھا اپنوں کی سکھ سویدھاؤں کا خیال رگتے ہیں یہ بھی کچھ بسیس باتیں ٹی لیٹر سے اسٹان نام والے لوگوں کی ایدیا بسترس سے جانکاری چاہتے ہیں تو ویڈیو چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹی لیٹر سے اسٹان نام والے جاتکوں کی ایجوکیشن فیلڈ کی یعنی کہ 2021 میں ان کا ایجوکیشن فیلڈ کیسا رہے گا یا ورس اسٹوڈنٹ کے لیے امیدوں سے بھرا رہے سکتا ہے سال 2021 کے مدد سے انت تک کے سمجھ میں اسٹوڈنٹ کے لیے سو ریزلٹ دینے والا ہو سکتا ہے اچھ سچا کے اچھکوید دیارتیں اس ورس باہر جا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ جس کسی چھتر میں اپنا کیریئر بنا رہے یا بنانا چاہتے ہیں تو پریاس کرتے رہے آپ کو محنت کا فل دیر سے ہی لیکن ملے گا جرور سچا کے چھتر میں رچی بڑھے گی یا پرتیوگی پر اچھا یا اگزام کی تیاری کر رہے ہیں گرو جنوں کی صلاح پر دھیان دیں ان سے کہی گئی باتوں کو اندیکھا نہ کریں خون محنت کریں بات کرتے ہیں بیجنس جاب کیریئر کے ٹی لیٹر سے اسٹان نام والے لوگوں کی جاب کیریئر و بیجنس سال دو ہزار اکیس میں کیا رہنے والی ہے چلیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں اس ورس آپ کو اپنے کاری چھتر میں صبح پرینام ملنے کے یوگ ہے آپ اپنی محنت و سمجھداری سے بیجنس و کیریئر میں سفلتہ کے سکھر پر پہنچ جائیں گے اور سفلتہ حاصل کریں گے یا برس آپ کے کاری چھتر میں نئے افسر لانے والا ہے صحیح سمجھ پر صحیح نڑے آپ کو بہتر ریزلٹ دلا سکتا ہے جو جاتا کافی سمجھ سے پدونت یو بیتن بردی کو لے کر پریسان تھے ان کی سمجھ سیاں اس ورس کم ہو سکتی ہے جاب میں پدونت یو بیتن میں بردی کے یوگ بنے ہوئے ہیں یا دیا پانچ سمجھ میں کسی بیجنس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سفلتہ ملے گی لاب بھی ہوگا کین تو پیسوں کا لیندن سعودھانی سے کریں پیسوں کے لیندن کی بجے سے آپ کے رشتوں میں دوریوں کا کارن بن سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں ٹی لیٹر سے سٹارڈ نام والے لوگوں کے فیملی لائف لیو لائف اور میریج لائف کی سال دو جار اکیس میں آپ کے پریوار کا ماحول سانت و خسنما ہوگا گھر میں کسی بھی پچھ سے بہتر سوچنا مل سکتی ہے کسی کی جواب کا سپنا پورا ہو سکتا ہے تو کسی کا رشتہ فکس ہو سکتا ہے گھر میں کوئی سادی بیوہ اندھارمی مانگلی کاریوں کے ہونے سے گھر میں خسیاں بڑھیں گی میریج لائف بہتر ہوگی جیون ساتھی کا ساتھ ملے گا آپ اپنے لائف پارڈنر کو کوئی خسکبری سنا سکتے ہیں ایک دوسری کی بھابناوں کا سممان کر کے تو رشتوں میں مجبوطی آئے گی جو جاتک لب افیر میں ہوا ساودھان رہیں دھیان رکھیں کہ ان کے کسی کارے سے کسی اپنے کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے بیسے یہ دیوہ پریم بیوہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پریاس ان کے منجل تک پہنچا سکتا ہے آپ کے لائف پارڈنر کی طرف سے آپ کو کوئی توفہ مل سکتا ہے کہیں گھومنے جانے کا پلان بنا سکتے ہیں جہاں کچھ یادگار سمیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے سماج میں امان پرتشتہ میں بردی ہوگی پاریوارک جیون کی بات کرنے کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹی لیٹر سے اسٹار نام والے لوگوں کے سواثت کی آرثک استدگی یہاں ورس آرثک درشت سے مجبوط ہو سکتا ہے گھر کی سکھ سوویدھاؤں پر ادھیک خرچ آپ کے آرثک پچ پر پربھاؤ ڈالے گا اس لیے خرچ کرتے سمیں اپنے آرثک بجٹ کا دھیان رکھیں اپنے دھن کو بچانے کا پریاز کریں سواثت کی درست سے اس ورس آپ کو ملے جھلے پرنام مل سکتے ہیں جو جاتک لمبے سمیں سے بیماری کی مار جھیل رہے تھے ان کو راحت مل سکتی ہے دوہزار ایک کس میں موسم کے بدلتے مزاز و پیٹ سے ریلیٹڈ کو سمجھ سے آئیں آپ کو جھیل نہیں پڑ سکتی ہیں اس لیے آپ اپنے خان پان پر بھی سیز دھیان رکھیں سریر کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا سیون بلکل بھی نہ کریں ریگلر ایکسرسائز ہوا یوگا اپنے جیون میں اپلائی کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا کمنٹ سکسن میں جائے مہاکار لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو یہ ویڈیو بس یہی تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار ہو کے تھیں کہ دوستو جائے ہین آپ کا دن منگل میں ہو